یہ سوچتا ہوگی عابد کا حال کیا ہوگا حسیر بوکم جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوگا سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نا جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوگی عابد کا حال کیا ہوگا گلے کی توکن عابد کو کیا جھکانا تھا گلے کی توکن عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے خوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے خوئے لال ڈھونڈتا ہوگا اسیر بوکم جب شام میں گیا ہوگا اپنے خوئے لال ڈھونڈتا ہوگا ہوگا وطن کی شاہی کو اپنے خوئے لال ڈھونڈتا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوگا عابد کا حال کیا ہوگا اپنے خوئے لال ڈھونڈتا ہوگا اسیر بوکم جب شام میں گیا ہوگا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وچھل فرجم ناظرین پروگرام شام گم لے کر میں ہوں آپ کمیزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام ناظرین کو ان ایام کی تازیت پیش کرتا ہوں یہاں سولہ محرم الحرام پیر کی شام ہے اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں الیبیٹ ٹی وی کے منچسٹر سٹوڈیو سے ہماری لگاتار جو ان ایام کی ٹرسمیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یکم محرم سے دس محرم جو اس وقت کا جو پہلا عشرہ تھا اس دوران بھی آپ نے مجالے سنی دیکھی اور اس دوران کے جو واقعات علم اکرام نے ہم تک پہنچائے ہیں سعی معنوں میں جو اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ تو کافی حد تک یقیناً لوگ جو ہیں ان کی حوالے سے کچھ غور کرنا شروع کر رہے ہیں وہ کیا وجوہات تھی لیکن وہ ساری جو قربانی دس محرم کو پیش کی گئی اس کو ہم تک پہنچانے میں یا جو دین حق کا جو ہم تک پہنچانے میں جن ہستیوں نے کارہائے نمائیں ادا کیے قربانی ادا کیے اس حوالے سے اس عشرے میں عشرہ زینبیہ عشرہ سجادیہ یہ تمام نام جو ہیں وہ ان ایام سے منصوب ہیں تو کربلا کے بعد جو اسیران کا سفر ہے اس حوالے سے مختلف پروگرام تو انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں مزید بھی دیکھیں گے تو یہ جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے جتنا بھی ہم ان ایام سے سیکھ پائیں کیونکہ وہ کربلا وہ ایام وہ جو درس تھا وہ صرف وہاں تک کے لوگوں تک کے لیے نہیں تھا یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہماری درس ہے کہ کس انداز سے آپ کوئی بھی کتنا بھی طاقتور یا ظالم دشمن ہو اس کے سامنے کیسے آپ نے سینہ سن پر ہونا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے دس محرم شامِ غریبان کے بعد کے جو واقعات ہیں اس شامِ غم میں انشاءاللہ ہم مختلف پروگرامز میں آپ کے لیے لائیں گے اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ان تمام پروگرامز میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہنمائی کے لیے آج بھی موجود ہیں اور اگلی سیریز میں بھی موجود ہوں گے جناب علامہ سید مصدق حیدر تکوی صاحب علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ اور یہ تمام یہ جو واقعات ہیں یہ جو موضوع ہے اس پر ہم آپ کی گفتگو سنیں گے استفادہ کریں گے تو تھوڑی دیر میں جب گفتگو فرمال علامہ صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا آغاز میں کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہیں اور ایک پروگرام میں ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو کم از کم جمعہ تک انشاءاللہ روزانہ شام گم میں ان واقعات کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ اس میں خود بات بھی ہیں واقعات بھی ہیں اور جو میسیج ہے وہ ضرور ہمیں اس حوالے سے اس کو ٹائم بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے ہماری تمام ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری رہے گی میں ابتدا میں گزارش کروں گا اپنے اس شام گریبہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف النبیین وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المحرومین و لانت الدائمت علی آدائهم و منکری فضائلهم و غاسبی حقوقهم من یوم عداوتهم إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلو ونکم بشیئی من الخوف والجو و نقسم من الانبال والانفس والصمرات و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عُلَائِكَ عَلَيْهِمْ جو ہیں وہ وارد ہوں گی جس میں ان کی جانوں کا امتحان ہوگا ان کی اولادوں کا امتحان ہوگا ان کے اموال کا امتحان ہوگا اور یہ جب بلا ان پر آئے گی اور وہ ایسی بلا ضرور ہونی چاہیے کہ جو خدا کے دین کے لیے مددگار ثابت ہوگی چنانچہ جب ان پر یہ بلائیں آئیں گے تو وہ کہیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے چنانچہ مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری حیات اس دنیا کے اندر یہ پروردگار عالم کا ایک عطیہ ہے اور اس کے وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارا مقصود خدا ہے جس کی طرف ایک نہ ایک دن ہم نے لوٹ کر جانا ہے چنانچہ ایسے لوگوں پر ارشاد ہو رہا ہے سلوات اللہ علیہم کہ خدا کی سلوات ہو ان لوگوں پر اور بَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یقیناً یہی لوگ ہدایت والے ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس آیت کا اطلاق اگر کیا جائے تو مصیبتوں میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں بہت سارے سالحین مصیبتوں سے گزرے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے المومن و مبتلا مومن جو ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے اور خدا اس کا امتحان لیتا ہے چنانچہ یہ جو آئے مجیدہ ہے یہ کسی خاص واقعے کا ذکر کر رہی ہے کہ جس میں ایک مصیبت نہیں ہے یعنی ایک ہی وقت میں تمام مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں ہیں چنانچہ مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلم جو ہے مفقرین انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر قربلا میں تمام مصیبتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئیں یعنی صبح آشور سے لے کر اثر تک ان مصیبتوں کا سامنا امام علیہ السلام کرتے رہے اور اثر آشور کے بعد پھر جو اسیران شام تھے آپ کے خانوادے میں جو افراد تھے اس میں زیادہ تر تو خواتین تھیں تو پھر جو باقی رہ گئی تھی مصیبت اس کا سامنا پھر انہوں نے کیا پہلی مصیبت جو آئیں وہ پیاس کی مصیبت تھی بطن سے دوری کی مصیبت تھی خوف تھا بھوک تھی جیسا قرآن مجید میں جو یعنی ان کو بھوک بھی جو ہے اس کی مصیبت بھی آئی پیاس کی مصیبت بھی آئی ظاہر ہے کانہ پینہ ایک ہی چیز ہے تو مفکرین غیر مسلم بھی حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جن پر ایک وقت میں ساری مصیبتیں رہ گئیں چنانچہ اپنے عزیزوں کا زخم اپنے بیٹوں کے زخم چہادت کے پھائیوں کے پتیجوں کے پانجوں کے اور پھر اپنے ساتھیوں کے اور صحابیوں کے یہ سارے امام علیہ السلام برداش کر رہے تھے اوپر سے پیاس بھی تھی اوپر سے بھوک بھی تھی اوپر سے خوف بھی تھا خوف کیا تھا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو خوف نہیں آتا امام علیہ السلام کو شہادت کا خوف نہیں تھا یا جان دینے کا خوف نہیں تھا آپ بار بار اس کا اظہار فرما چکے تھے کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں اور میرے لیے وہاں شہادت مقدر ہو چکی ہے اپنے ساتھیوں کو بھی آپ فرما رہے تھے کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو مرنا پڑے گا اور تمہاری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تم اگر میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ اور میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں دنیا کا کوئی بھی فوج کا سالار چاہے اس کی جتنی زیادہ بھی تعداد ہو وہ کبھی جنگ سے ایک رات پہلے بالخصوص یہ نہیں کہتا کہ کل تم سب نے مر جانا ہے اور میں نے بھی شہید ہو جانا ہے تو اب تم جا سکتے ہو میں راضی ہوں چراغ بجھا دیتا ہوں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں یہ حسین ہی تھے کہ جنہوں نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اس امید پر تھے کہ آپ چوک فرزند رسول ہیں اور کوفہ میں جائیں گے بادشاہی لیں گے خلافت لیں گے اور ہمیں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا تو یہ حضرت شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ جن کو یہ امید ہے وہ واپس چلے جاؤ یہ نہیں ہونے والا چنانچہ کئی واپس بھی ہے لیکن اس رات کو جب چراغ بجھا تو کوئی واپس نہیں کیا چنانچہ خوف کیا تھا خوف یہ تھا کہ میرے ساتھ جو مخدراتِ اسمت و طہارت ہیں جو بی بیاں ہیں جو یتیم بچے ہیں ان کا کیا ہوگا اللہ اللہ اور یہ تو ظاہر ہے ان کو معلوم تھا کہ ان کو پابندے سلاسل کر کے بہت لمبہ سفر کروایا جائے گا یہ ان کو پتا تھا لیکن محبت کا تقاضہ یہ تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ لا پرواہ ہوں ان سے بے شک یعنی جب تک وہ خود موجود رہے ہمیشہ دفاع فرماتے رہے بلکہ ایک روایت ہے کہ خیموں کے پیچھے انہوں نے خندق کھو دی اور اس میں آگ لگائے تاکہ صبح جب ہم جنگ کی طرف متوجہ ہوں گے تو لشکر تو عبارت تھوڑا سا ہے تو ہم ہوں گے فرنٹ پر پیچھے ہوں گے خیمیں تو کوئی گستاخی نہ کرے پیچھے سے آ کر خیموں میں نکس جائے تو اس کا احتمام آپ نے کیا کہ میری زندگی تک میں محافظ ہوں چنانچہ ایک دفعہ جب آپ سجدے میں تھے تو دیکھا کہ فوجیں جو ہیں انہوں نے خیموں کا رکھ کیا ہے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر کہا اے عمر بن سعید اے شمر شرم کرو یہ میرے اہل بیت ہے اہل بیت رسول ہے میرے بعد تم نے خدا جانے کیا کرنا لیکن میری زندگی میں تو یہ ظلم نہ کرو شرم کرو چنانچہ وہ واپس آ گئے یہ تھا خوف کہ آگے وہ کیا کریں گے بچے کیسے رسپونس کریں گے تو یہ سارے امتحان آئے میرے مولا پر اور آپ نے جو سب سے بڑا امتحان تھا شہزادہ علیہ السفر کا ان کا چھدہ ہوا گلہ اور ان کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حضرت نے یہی کہا رزن بے قضائحی وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ یہاں اس آیت کی تکمیل ہوئی تکمیل ہوئی اب اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ان پر ہو سلاوات سبحان اللہ کس کی اللہ کی سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ يَا يَلَذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا کہ صرف حضور پر سلاوات ہیں آپ کی آل پر آپ نے کہاں سے نکال لی ہے تو حضور کی تو حدیثیں بہت ہیں جو ہمارے بھائیوں کے کتابوں میں موجود ہیں کہ میرے اوپر دم کٹی سلوات نہ پھیجنا لوگوں نے پوچھا جی دم کٹی کیا ہوتی ہے تو فرمایا کہ آپ یہ کہو اللہم صلی علیہ محمد اور آگے چھپ ہو جاؤ تو جب تک میری آل کا ذکر نہیں کرو گے تو سلوات مکمل نہیں ہوگی اور میں ایسی سلوات کو قبول نہیں کرو گا چنانچہ دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہے چاہے کسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو نماز میں وہ آل کے بغیر درود نہیں پڑتا چاہے وہ درود ابراہیم نہیں پڑتے ہیں مگر اس میں سوائے آل محمد کے اور کسی کا تذکرہ نہیں باقی اپنی زندگی میں جب وہ خطیب بیان کرتے ہیں تو سلوات میں کئی لوگوں کو ملا لیتے ہیں یہ ان کی مرضی ثواب دید بہرحال یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ یہ بھی سلوات اللہ علیہم ہیں ان پر بھی اللہ کی ایسے ہی سلوات ہیں جیسے ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد آل محمد اور یہ ہدایت کا چراف ہے اب قرآن کو حدیث سے ملاتے چلے جائیں یہ تھے درود کو ملایا اب ہدایت کو ملا دیں تو سرکار کائنات نبی ابو کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدہ حسین ہدایت کا چراف ہے سبحان اللہ وصفینت النجا اور حسین کا صفینا جو ہے وہ نجاہت کی کشتی ہے تو یقیناً اس آیت کا اور دنیا میں کوئی مصداق نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا یہی وہ کا وقت کربلا ہے کہ جس کا اس آیت میں اظہار پروردگار عالم نے فرمایا ہے چنانچہ مومنین کرام نے مجالت سنی ہیں عشرہ محرم کی عشرہ کے مسائب بھی سنے ہیں شام غریبہ کے بھی سنے ہیں ہم ان کو تقرار نہیں کریں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شام غریبہ کے بعد کیا ہوا چنانچہ وہ رات جیسی تیسی گزر گئی اور قیامت کی رات تھی اور ایک روایت میں ہے کہ سیدت ساجدین کو جب پھپی اممہ خیمہ سے باہر لے کر آئیں تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ساری رات سجدے میں سبوہ دیا کہ ہم تیرے راستے میں خون بہائیں تو ساری رات سجدے میں سید الساجدین مرے ہیں پھر نار ہوئے ہیں ان کو دفن کیا جائے تو انہوں کی لاشوں کو دفن کیا گیا اور یہ لاشیں اسی طرے بے گورو کفن اور کٹے ہوئے سر نیزوں پر سوار کر دیئے گئے اور لاشوں کو اسی طرے کربلا میں چھوڑ دیا گیا اور عجیب منظر تھا اور پھر زور کی نماز پڑھ کے عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اب ہم کوفہ جا رہے ہیں تو بیویوں کو اسیر کر کے سید سجاد کو نہ صرف ہتھکڑیاں پہنائیں گلے میں خاردار توق پہنائیں اور وہ توق اتنا ظالم تھا کہ اس کے اندر کیل لگے ہوئے تھے اللہ احمد وہ حضرت کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے اور جب ہلاتے تھے تو گردن سے تازہ کھول نکل آتا تھا اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور آتوں میں اتکڑیاں تھیں اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ دسویں والے دن بھی غش کھا کر کر رہے تھے اور امام علیہ السلام نے پھر جگا کر اپنی وسیعتیں کی اور پھر بیوی زہنب نے بھی ایک دو دفعہ جگا کے پوچھا ہممز رہیں یا بائے چلے جائیں یا تمہارے بابا نظر نہیں آرے شہادت کے ٹائم پہ تو یہ حالت تھے اور اس کے اوپر پھر اتنا لوہا باندیا گیا اور پھر آپ کو ایک اونٹ پر باند آ گیا یعنی آپ کے پاؤں جو تھے وہ اونٹ کے نیچے باند دیئے گئے کہ اس حالت میں کیونکہ آپ بہت ہی نعیف ہیں اور بیمار ہیں تو کہیں اونٹ سے گر نہ چاہیے اور بیویوں کو بے پلانے اونٹوں پر ان کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی گئی اور ان کی جو ہے پشت پر اونٹوں کی بیویوں کو ہاتھ پیچھے باند کر بٹھایا گیا تو پھر ان کو لایا کہاں گیا ظلم یہ ہے کہ جناب سفیہ حضور کی پھپی جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اور چونکہ معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی جزید کی دادی ہندہ اس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاہ کیا تھا یہ کربلا اگر پیچھے جے لے جائیں گے آپ تو یہ آپ کو اہد میں بھی ملے گی یہ بدر میں بھی ملے گی چنانچہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر آپ کی لاش کو سینہ چیر کے جگر نکال کے چبایا اور آپ کے آزا کو کاٹ کے گلے کا ہار بنایا پیغمبر بہت روئے اپنے چچا کی لاش پر آ کر تو جب پتا چلا کہ میری پھپی آ رہے ہیں صفیہ جناب حمزہ کی بہن تو آپ نے کہا کہ ان کو ادھر سے نہ گزارنا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی لیکن جب پتا چلا کہ نہیں صفیہ عزید کر رہی ہیں اور آ رہی ہیں تو آپ نے اپنی چادر اتار کے اپنے چجا کے پھرے ہوئے سینے پر ڈال دی کہ میری پھپی کی نظر نہ پڑے چنانچہ اسی طرح خیبر کے میدان میں صفیہ بنت مزاہم وہ جب گرفتار ہو کر آئیں تو ان کو کنیز بنا کر اور باقی عورتوں کو حضرت بلال لا رہے تھے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ بلال ان کو کس راستے سے لے کر آئے ہو کہیں اس راستے سے تو نہیں گزارا جدر مرحب کی لاش تھی تو بلال نے کہا جی یا رسول اللہ میں خودر سے آپ نے فرمایا تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ایک بہن کو اپنی بھائی کی ایسی لاش نہیں دکھانی چاہیے مگر کربلا میں جان بوجھ کر کافلے کو ادھر سے گزارا گیا جدر یہ بے گور و کفن لاشے پڑے ہوئے تھے اور پھر کیا حال ہوا گا ہے لبیت کا بی بیوں نے کتنا گریہ کیا ہوگا سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی چہرے کا رم زرد ہو گیا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا خدایا میں نہ پیدا ہوتا جس حال میں میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں اور میرے میں حمد نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو دفن بھی کر سکا چلانچہ یہ روتے پیٹتے کربلا کے میدان سے کوفے کا سفر انہوں نے شروع کیا اور سب سے پہلا جو ان کا قیام ہے وہ مسجد حنانہ ہے کوفہ میں حنانہ کے معنی ہے ٹیڑی مسجد اس کے معنی میں روایت ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا جنازہ جب کوفہ سے نجف لا رہے تھے تو درمیان میں وہ مسجد ہے تو اس مسجد کی دیوار نے جھوک کر مولا کے جنازے کو سلام کیا تھا تو منہنی دیوار ہو گئی ٹیڑی تو اس سے اس کا نام بن گیا مسجد حنانہ تو پہلی رات کو مسجد حنانہ میں قیام ہوا اور عمر بن سعید کو اطلاع دے دی انہوں نے کہ ہم حصیران اہل بیت کو لے کر پہنچ چکے ہیں چنانچہ اس نے کہا ان کو رات وہاں روکو تاکہ کل جو ہے دربار سجایا جائے کوفہ کی گلیاں سجائی جائیں اور پھر ان کو وارد کوفہ کیا جائے وہاں پر رات کو بچوں کو شہزادی نے سلایا اور جو کچھ تھوڑا بہت پانی یا روٹی دیتے تھے وہ سب سے پہلے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے اور اگر کچھ بچ جاتی تھی تو پھر سیدہ سعیدین یا جناب زینب صلی اللہ علیہ دی اور اکثر بچتی نہیں تھی اور وہ خود بھوکے رہتے تھے اور بچوں کا زیادہ خیال کرتے تھے چنانچہ بچوں کو سلایا امام علیہ السلام مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور بیویاں اندر تھیں ایک مرتبہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئے اور پھر جب آنکھ کھلی تو آپ ہمیشہ سید سجاد پر نظر رکھتے تھے رکھتی تھی کیوں کہ یہ خانوادہ جو ہے یہ کوئی عام خانوادہ نہیں ہے شخصیات جو ہیں اس میں مسئلہ امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ وقت کے امام تھے چنانچہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر رہی تھی وہ امام وقت کی حفاظت کر رہی تھی چنانچہ ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے امام کی حفاظت کریں اگر امام پر کوئی مصیبت آ رہی ہے بلا آ رہی ہے تو اس کو رج کریں چنانچہ اس کے بعد پھر آگے امام زینب علیہ وسلم تو جلتی ہوئی آل سے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فتیجے کو نہیں نکال کر لائیں وہ امام کو نکال کر لائیں چنانچہ یہ ان کی حفاظت میں تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سید سجاد کو جناب زینب کی حفاظت میں دیا تھا کہ یہ وقت کا امام ہے اور تم اس کی حفاظت کرنا چنانچہ اب جو دیکھا تو جگہ خالی پڑی تھے جہاں امام علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے اور آپ کی کڑیاں بیڑیاں تو سب وہاں پڑھا تو بی بی کو ایک دم شاک ہوا کس کدھر گئے سکتا تو ابھی اسی پریشانی میں تھی پکار رہی تھی اچانک دیکھا تو کربلا کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا تو اس میں غبار دیکھا مٹی اڑ رہی ہے تو غور سے دیکھتی رہی اور پھر جب وہ مٹی چھٹی تو اس میں دیکھا کہ سید سجاد آ رہے ہیں گریبان کھلا ہوا ہے آستینیں چڑی ہوئی ہیں سر پر اور چیرے پر اور سینے پر کربلا کی خواہ ہے سجاد میں تم پر قربان جاؤں بیٹا کدھر چلے گئے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا پوپی اممہ میں کربلا گیا تھا سجاد کیا کرنے گئے تھے ہمارا اعتقاد یہ ہے مذہب اہل بیت پر جو لوگ ہیں کہ امام علیہ السلام کو صرف امام ہی دفن کرتا ہے جنازہ بھی امام ہی پڑتا ہے چنانچہ اسی طرح کا واقعہ ہوا جب امام حسیٰ قاظم علیہ السلام کو زہر دی گئی اور ان کی میت کو بغداد کی پل پر رکھ دیا گیا تو وہاں ایسے ہی اجاز امامت سے جیسے حضرت زہر اللہ عبدیل عزیز سلام پہنچے تھے وہ مدینہ سے آئے اور انہوں نے اپنے بابا کو دفن کیا اب اگر کوئی یہ کہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے یعنی آپ لوگ عجیب بات کرتے ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قید ہے کہ ایک آدمی قید ہے یا امام عزیز سلام مدینہ میں ہیں تو بغداد کیسے پہنچ گئے اور یہ قید ہے اور یہ کربلا کیسے پہنچ گئے تو یہ ایسے ہی آپ بناتے ہو باتیں ان کو میں قرآن کا ثبوت دیتا حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان جب تک تھے بلکیس کو لانے کا موقع آیا تو جنوں کو حضرت سلیمان نے کہا نہیں اتنی دیر نہیں ایک دن نہیں دو دیر گھنٹے نہیں ایک گھنٹہ نہیں مجھے سے پہلے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر میں یعنی ادھر آپ آنکھ کی پلک جھپکیں کھولیں تو تخت ادھر افکر اب میں پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا رشتے دار ایک پلک جھپکنے میں تخت بلکیس لا سکتا ہے یمن سے فلسطین تو پیغمبر کا رشتے دار سرور کائنات کی اہل بیت چلو آپ ان کو امام نہ مانو معصوم نہ مانو مگر یہ تو مانتے ہو نا کہ وہ اولاد رسول ہیں اور اگر یہ بھی نہ مانو تو پھر درود کس پر پڑتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور زوجہ سے تو اولاد ہوئی نہیں ہے ایک ابراہیم ہوئے تھے وہ بھی پہت ہو گئے تو چنانچہ اگر یہ بھی نہ مانو تو پھر مانتے آپ کیا ہو پھر درود کس پر پڑتے ہو تو ظاہر ہے درود قیامت تک رہے گا اور قیامت تک آپ کی آل بھی رہے گی ماشا چنانچہ اگر وہ لا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں اجازے امامہ سے کربلا پہنچ سکتے ہیں صحیح یہ کیسے ناممکن ہو گیا خلاصہ تو کعپو پی اممہ میں کربلا سے آ رہا ہوں کار سجاد کیا ہوا وہاں کعپو پی اممہ میں جب پہنچا تو بنی اسد والے قبریں کھود رہے تھے یہ بھی آپ نے مسائل میں سنا ہوگا کہ امام علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین خریدی تو پھر ان کو حبا کر دی اور اس کے بدلے میں کوئی شرطیں رکھیں اور ان میں ایک یہ تھی کہ جب ہماری لاشیں بے کفن چھوڑ کر یہ لوگ چلے جائیں تو آپ ان کو دفن کرنا مرد نہ آ سکے تو عورتیں عورتیں نہ آ سکے تو بچوں تک کو کہا چھوڑا چھوڑا یہ جب چلے گئے تو پھر بنی اسد والے آئے اور انہوں نے قبریں کھودیں مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا چاہ رہا تھا کہ یہ میت کس کی ہے کیونکہ میت کی پہچان ہوتی ہے چہرے سے تو سار تو تھے نہیں چنانچہ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کیسے قبریں بنائیں کہاں کس کو دفنائیں تو یہ تو پھر امام علیہ السلام کا ایک کام تھا کہ وہ یہ بتاتے اور دفن کرواتے کہ یہاں میرے بابا کی قبر ہونی چاہیے اس میں ہی جناب علی اکبر بھی ہوں اور اس ہی میں ہم علی اصغر ہوں اور میری چچا باز کی وسیعت ہے کہ میں فرات کے کنارے پر رہوں تو ان کی قبر وہاں بنانی چاہیے حضرتِ ہور کے رشتے دار ان کو تین کلومیٹر دور لے کر گئے تھے تو ان کی قبر وہاں بنی اور باقی شوعدہ جو ہیں حبیب ابن مظاہر کی الگ بنی اور باقی سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا جس کو کہتے ہیں گنج شوعدہ اور اس میں مجبوری بھی یہ تھی کہ ان کی لاش اس طرح کٹی پٹی ہوئی لاشیں تھیں کہ الگ الگ ایک ایک کی پہچان بھی مشکل تھی تو اس لیے ان کو ایک ہی قبر میں سب کو دفن کر دیا سلوات اللہ علیہ ورحمہ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فپی اممہ جب میرے بابا کی قبر بنی تو میں نے چاہا کہ بابا کی میت کو قبر میں ڈھلو تو میں نے جب ہاتھ لگایا تو جسم کی جس ٹکڑے پر ہاتھ لگتا تھا وہ بے ہاتھ میں آ جاتا تھا اللہ علیہ ورحمہ فپی اممہ لوگوں نے اتنی تلواریں ماریں اتنے تیر ماریں اتنے نیزیں ماریں زخموں کو کوئی جن نہیں سکتا تھا امام صلی اللہ علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں جو دعا پڑھی تھی جس کو دعا عرفہ کہتے ہیں اور سارے حاجی ہمارے پڑھتے ہیں اس دعا کو بڑی بامانہ دعا ہے اس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اس دعا میں میرے ایک دوست ہیں عربی زبان کی بہت بڑے خطیب ہیں شیخ عبدالحمید معاجر خدا ان کی حفاظت کریں تو ایک دفعہ میں حاج پر جارہ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاج والے دن آپ لوگ مججد پڑھتے ہو میں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں جناب مسلم دقیل کی شہادت پڑھتے ہیں تو کہا یہ ضرور لوگوں کو بتانا کہ امام علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں اس دعا عرفہ میں یہ کہا تھا کہ پروردگار جو تو نے مجھ پر اور میرے خاندان پر نعمتیں کی ہیں ہمیں جو نبوت اور امامت بھی ہیں ہمیں جو تو نے تاہر بنایا ہے میں اس کے بدلے میں تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں ہاں یہ میرا جسم ہے اس کو میں تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں یہ میری ہڈیاں یہ میرا سینہ یہ میرا سر یہ میری ٹانگیں خدا یا میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ یہ وہ ہی آپ کی دعا تھی کہ جو کربلا میں پوری ہوئی اور پھر لاشوں پر گھوڑے دھوڑے اور باقی ماندہ جو آپ کی جسمیں اتھر تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امام فرماتے پوپی امام تو ایسے میں دفع نہیں کر سکتا میں نے بنی حسد والا سے کہا کہ بوریہ ٹکڑا لاؤ تو وہ بوریہ کا ٹکڑا لائے تو اس پر میں نے بابا کی لاش کے ٹکڑے رکھ لے اور پھر میں نے یوں اس کو دفع کیا اور بعض افراد یہ پڑھتے ہیں اور دل کو لگتے ہیں بات کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ امام علیہ السلام جب اس کو نیچے دفن کے لیے لے جا رہے تھے بدن اتھر کو تو دو ہاتھ نمودار ہو دو ہاتھ نمودار اور کہا سجاد میرے لال کو مجھے دے دو میں اس کو گود میں لینے کے لیے آئی ہوں پوچھا آپ کہا انہیں کہا میں تمہاری دادی فاطمہ تو ضرور رہا ہوں میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو چنانچہ عزادار امام حسین علیہ السلام اس رات کو جتنا بھی حصہ تھا وہ گزرا اور پھر کوفہ میں ان کو لے جایا جاتا ہے اچھا مسجد حنانہ آپ کی آمد ہوگی مسجد حنانہ ہوگی اور کوفہ کا ذکر باقی انشاءاللہ کل کریں گے صرف یہاں یہ عرض کروں کہ کوفہ کو بہت سجایا گیا بازاروں میں لوگوں کو کہا گیا اچھے لباس پہنو اور کوفہ شام سے زیادہ مشکل تھا اہلِ بیعت کے لیے اس لیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں شام کے لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے اور واقع ہمیں نہیں جانتے تھے کیونکہ بنی امیہ والوں نے ہی ان کو جو کچھ بتایا ہوا تھا اور انہوں نے یہ ہی بتایا ہوا تھا کہ ہم نبی کی آلم ہیں ملکل صحیح لیکن کوفہ والے جانتے تھے اور اس ہی کوفہ میں شہزادی باپ کے دور میں جب آئیں تھیں تو یہی زینب وہی کوفہ آج پھر وہی زینب وہی کوفہ لیکن کتنی تبدیلی تھی بلکل صحیح اللہم صاحب مازد ناظرین ایک تو آپ کے لیے کہ کالز ہم نہیں لے پائے آج کی اس پورے پروگرام میں تقریباً چلیں ایک آت کالر جو ہیں دو چار منٹ جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملکل صاحب جی جی آپ لائیو آ چکے بھائی ملکل صاحب جی جی آپ اگر تیتا رسل میں آپ دو منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام میں تو اگر کرتے ہیں بسم اللہ لکھا ہے کہ حسین تشریح لا الہ ہے ماشاءاللہ حسین تشریح لا الہ ہے حسین سجدوں کا کبریا ہے حسین اسمت کی سر بھولندی ہے اور ہر نجاست سے معورا ہے جو کربلا کو مولا کر دے وہ میرے مولا کا نقش پا ہے ماشاءاللہ حسین کی دس طرح سلوخ پر حسین مصدا کے حل عطا ہے حسین رہبر حسین والی حسین صدرات المنتحا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ مصطفیٰ کا طویل سجدہ مقام شبیر کا گواہ ہے مباہدے نے کیا سکم یہ حسین فرزند مصطفیٰ ہے اور آخری شعر ہے کہ فنائے ہستی کے بعد سجدہ یہی صبر ہے یہی رضا ہے ماشاءاللہ سلامت رہے بھائے مولا مجھے تھوڑے بہت برکتہ انشاءاللہ 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 مزید آپ اسی طرح جو ہے وہ اپنے عقیدت کے اظہار کرتے ہیں امیر بھائی بہت شکریہ مزید ناظرین سے بھی معذرت کے آپ کی کالز نہیں لے پائے کیونکہ ابھی اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا اور اس پہلے پروگرام میں شامِ غریبہ سے بعد جو واقعات تھے اور اب جو اسیران کا قافلہ ہے کوفہ آپ کی آمد ہوئی ہے مجدِ حنانہ وہاں پر ان کو ٹھرایا گیا اس کے بعد کے جو واقعات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہوں گے بہت سے سوالات بھی اس دوران علامہ صاحب جیسے آپ نے وہ جب روانگی تھی کربلا سے تو آپ نے فرمایا کہ نمازِ زہر کے بعد روانگی تھی تو نمازِ زہر تو ان ملونوں نے بھی ادا کی تو یہ سارا جو سسلہ ہے ایک معنی خیز یہ جو بھی بات بات جب ہم علامہ صاحب سے سنیں گے اس پر یقینا ہم ان سے سوال بھی پوچھیں گے اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ سوال ہوگا کہ جیسے انبیاء کی بات کی علامہ صاحب نے اولیاء کی بات کی ان کے اوپر امتحانات رہے ان کے وہ درجے نہیں جس طرح سے اہلِ بیت علیہ السلام کے جو درجے ہیں اور خاص طور پر امامِ حسین علیہ السلام کے جو فضائل آپ نے سنے قرآنِ پاک سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لیکن اتنی شدت جو تھی امتحان میں دیگر انبیاء پر تو وہ مشکلات جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی یہاں پر اتنی شدت کی ہو تھی تو یہ سوال انشاءاللہ کل آتے ہی علامہ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے تو علامہ صاحب بہت شکریہ آج آپ نے تائم دیئے انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے ناظرین آپ کو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ